ہمیں کل کے حوالے سے کافی چیزیں میڈیا میں اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹیم کیس طریقے سے کھلائی ہے ہم نے اور کیا ہوا تو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب سری لنکا آئی تھی تو ہم سارے یہ کہہ رہے تھے کہ سارے ٹیم کو ریس دے دیں سارے نئے لڑکے کھلا دیں کوئی مسئلہ نہیں ان کی سیکنڈ سٹینٹ ٹیم آئی ہے اور ایک میچ کے بعد جہاں ہم نے تھوڑی سی اپنی بینچ سٹینٹ ٹرائی کی ہے اور میچ ہا رہے ہیں نوڈاوٹ کہ ہم نے اچھی گرکٹ نہیں کھیلی تو ایک پینک سیچویشن سی جو نظر آ رہی ہے کہ پتہ نہیں جی کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا تو ای تینک جب ہم کچھ ٹرائ آؤٹ کرنے جاتے ہیں اپنے پلیئرز کو اور آگے کا سوچتے ہیں جیسے ہمارا ورلڈ کپ آ رہا ہے ڈیڈولڈی ورلڈ کپ کہ ہم نے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں پھر اس قسم کی سیچویشن کریئیڈ ہو سکتی ہے آپ سرپرائز ہو سکتے ہیں پرفارمنس کی وجہ سے بڈ آئی تینک ہم بڑے کلیر ہیں کہ کیسے ہم نے لے کے جانا ہے کس طریقے سے آگے ہم نے پلیئرز کو کہاں کہاں سیٹ کرنا ہے اور کیسے چانسز دینا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دوں نے آپ لوگ کے سوال جو بھی ہیں اس سوالے سے ضرور پوچھیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے جواب دیں اس میں بھی آپ کا کوچک کا آغاز ہے آپ سمجھتے ہیں کس طرح کی ریپرلی اتنی چینجز کی گئی کی اس کی وجہ سے بھی فرق پڑھا کرپان سے چھے کھاڑی جو اس کا ذکر بھی آپ نے کیا پیٹ سرینڈ پر تھے اس سے بھی کمبینیشن کی وجہ سے بھی پڑھا کرپان سے چھے کھاڑی اس سے بھی کمبینیشن کی وجہ سے بھی دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی جب آپ چینجز کرتے ہیں اور جو آپ کے پلیئر ایک سیٹ ٹیم کھے رہی ہوتی اس میں تو فرق پڑھتا ہے آپ کی پرفومنس پہ لیکن یہ کوئی ایکسچیوز نہیں ہے ای تنک کہ یہ ایکولی گوڈ ہے جو پلیئر ہم نے کھلائے ہیں تھوڑا کمبیک پہ پریشر ہو سکتا ہے بٹ اگین ای تنک بلیو آپ کی یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ پلیئر ہیں جو کسی بھی اپوزیشن کسی بھی ٹیم کے گھنس اچھا کر سکتے ہیں اور آپ کو محچ جذا سکتے ہیں ای تنک اوورال سیڑا کھل تو کرکٹ کھلی ہم نے مشٹیکس کی جس کی وجہ سے یہ رزولٹ ہوا جو کل کی جس طرحی کہی ہم محچا رہے ہیں پتا ہے کہ ڈے پلیئر ہم نے ہے امی اکمال اعمہ شہداد مہمہ شہداد لایاچھا پرکوم نہیں کرسکے کیا جنہوں ٹی 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 اٹھی طرائق پر جائے 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 ہو کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہم پروپر چانس دیں اور ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی بھی ڈیسیجن کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے فیوچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پلیئر ابھی چاہیے یا فٹن کر سکتے ہیں کسی کو تو وہ مین چیز ہے اوبجیکٹیو ہے اوبیسی جیت ایک اوبجیکٹیو ہوتا آپ کا آپ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں بڈ آئی تنگ کہ ورلڈ کپ سے پہلے جیتنے بھی میچز ہیں کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم جہاں پہ ہماری ٹیم کو ضرورت ہے جس قسم کے پلیئر کی وہ ضرور ہم ایکسپور کرنے کی کوشش کریں بس وقت بیس تیس رنز اچھی فیلنگ سے سیو سکتے ہیں کراچی میں بھی فیلنگ دیکھی گئی ایک تو میرا فیلنگ کے حالے سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ اب تک پاکستان اگر کچھلے تین چار سال دیکھیں یا تو فخر سکور کرتے ہیں یا میڈل میں ہار اس کی کچھ فیفٹیز ہیں تو اگر یہ تینوں ہی آف کلر ہو جائیں تو پوری ٹیم بیٹس جاتی ہے اور یہ ریزلٹ ہم نے دیکھ لیا ہے کیا کہیں گے جو باقی لوڈ ہے اس کو دیکھیں یہی وہ سوال ہے جن کے جواب ہم دوندنے کوشش کر رہے ہیں اسی لئے فخر کو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈروپ کیا مطلب ہے فخر جب بالکل آؤٹ آف فرم تھا سکور نہیں کر رہا تھا تو ہم نے ون دے اس کو کھلایا مقصد یہ ہی تھا کہ پوری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یہ یہ ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے اگر اس کو بٹھانا بھی ہے تو اس کو کونفیڈنس دے کہ پرفارم کر کے پھر ریس دیں اور دوسروں کو چیک کریں تو ای ٹھنک وہ ایک ریس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم نے بٹھا دیا ٹی ٹوئنٹی ان فرم بیٹسمن کو کون اس طرح سے بٹھاتا ہے کیونکہ امیش ہزاد نے اچھا پرفارم کیا ہوا تھا پی ایس ہل میں اس کی پرفارمس بڑی دبردست تھی تو یہی کوشش کی کہ چلو یارے اس کو بھی ایک موقع ملے اور یہ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے پلیئروں سے ہم اس طرح سے پرفارمس لے سکتے ہیں تاکہ کونفیڈنٹ ٹیم ہو جب آپ کے چھے کے چھے ایسے بیٹسمن جو پلیئر کھیل رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تو پھر ہی میرے خواہد میں آپ بڑی ٹیموں سے جیت سکتے ہیں اور اسی وجہ سے افتخار کھیل رہے ہیں افتخار آئیٹ ٹیم میں اومار اکمل آئیٹ ٹیم میں وہ جو ہم پاور بھی ایک ہمیں چاہیے وہ ہماری ٹیم میں ہے جب آپ ٹرائ آٹ کرتے ہیں چیزیں پھر تھوڑا سا پیشنس تھوڑی سی صبر تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے پلیئروں میں کہ ایک ایننگ اس کے بعد ہم جیجمنٹ کوئی بھی دے دیں میرے خواہل میں اوور ان اور اور دیئیرز دیکھیں جو پہلا سوال ٹرائ آٹ بات یہ ہے کہ جتنا مرضی کو بڑا پلیئر ہو جب آپ کا کمبیک ہوتا ہے اور آپ نے کوئی ڈیرھ دو سال لگائے ہوتے ہیں اور پرفورمسز کی ہوتے ہیں جب آپ انڈریسٹ کرکٹ میں پاپس آتے ہیں جاہے جیسی بھی ٹیم ہو جیسی بھی ٹورنمیل دو آپ کے پریشور ہوتا ہے یہ ایک نیچرل سی چیز ہے اور وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں سے نکلنا تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم بھی اس ٹائم سے گزرے ہیں اوویسی یہ کا دیننگ چاہیے آپ کو صرف راز تھوڑا سا انڈر پریشور ضرور ہے بات ہماری ایزے مینجمنٹ یا ایزے کوچ میری کوشش یہی ہے کہ میں ان کو منٹلی اور پوری طرح سپورٹ کروں کوشش کروں کہ وہ نیچرل گیم کھیلیں اپنا جو بھی نئے پلیئر بھی آئیں پریشور لینے سے کچھ نہیں ہوگا ظاہر ہے آپ نے ٹی ٹوینڈی بھی سپیشوری جا کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے یہی ایک طریق ہے پرفارم کرنے کا ہوپفولی ہوپفولی پوزیٹیف رہنا چاہے پوزیٹیف ہوں اور کوشش کر رہا ہوں بھی وہ بھی پوزیٹیف رہیں اور کل کے مائچ میں اچھا کریں ٹیم اچھا کریں اور وہ جو تھوڑا سا ہمیں ایک جھٹکہ لگا ہے جب بھی آپ ہارتے ہیں چاہے جو بھی آپ کی ہو آپ نے ڈرائ آؤٹ کیا وہ دھک تو ہوتا ہے آپ کے اندر اس ہار کا اور وہ میرے خواہد میں سب نے فیل کیا ہے کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے ریورس کریں جیتے ہیں مائچ اگنا جس بہر اگر کل کے چیجز کی گئی جیسے اگر فخر زمان کو رکھا جاتا اور بابر کو نمبر ٹی پہ لیا دے ان کا کہنا یہ ہے کہ پریشن پہ جاتا ہے دونوں نے دے دوسرا اب سب نے کہ پوریٹنگ مجود ہے اکر اوپر نسلی ہو سکتے پری پریشن اگا ہے آس اے پہ 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 اتنا امپورٹن ہے کہ آپ پر آپ اٹھا اٹھا ہی دیکھنے امپورٹن ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹس دے ٹی ٹوینٹی کے تو مور دن ایٹی پرسنٹ میچز جو ہیں وہ پاور پلے پہ چھے اوپر جو پہلے اینڈ پہ جو ٹیم جیتی ہے وہ مور دن ایٹی پرسنٹ مرگا کا میچز جیتی ہے پندرہ یا بیس پرسنٹ ہوتا ہے جہاں پاور پلے میں مور دن ایٹی پرسنٹ پرسنٹ اپس پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو پہلے پرسنٹ پاور پلے ایٹی پرسنٹ اوپر سے ہی دوسری ٹیم پر پیسنٹ احمد شہداد کا یہ ہی تھا پورا چانس ملے اوپن پہ جائے جو اس کا نمبر انیشل تھوٹس یہ ہی تھی ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس یہاں پہلے پلے پہلے پرسنٹ پھر یہ سوچا کہ چلو فخر کو فخر نے سکور کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا بریک دیں احمد کو اس کے نمبر بے ڈرائے کریں اور امسی اور عمر کو بھی پورا چانس ملے ان وکٹوں میں کوئی جائے پورے اوپرز ملے اوپیسی جو پاور ہاؤس ہے اور سارا ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس کو سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی کیسے کمبیریشن ہونا چاہیے اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں کچھ اس میں چینج کریں گے اور کوشش کریں گے بے خیال کو شپ پورا چیزن ہونا چاہیے ماتصول مونی شفاہ сы� Po سیتونچ بiuこん dét ڭیوڈکٹرکتے ہیں آج ملتے ہیں مجھے ملتے ہیں شبہ بھی بھی بارترین بعد سوائے مجھے مجھے سریلانکانے آپدے ہو تو آپدے ہیں یہاں کہ 90% غنو تلاکا ہمارے میں ہمارے میں شرکتا ہے اور جوہاں اس شرکتا ہے مجھے اپنے 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 اپنے